بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز بہت ہی مزیدار سی ریسپی ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لیے لائیا ہے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا آج ہم آپ کو بریڈ سنیکس بنانا سکھائیں گے ڈیفرنٹس سٹائل ہے بریڈ رول بھی کہہ سکتے ہیں اسے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ٹیک ادت فرائی پین لیا ہے اس کے اندر ڈالا ہے دو کھانے کی چمچ آئل ون فور ٹی سپون اس کے اندر ڈالا ہے ہم نے لہسن پیسٹ آئل کے اندر اسے فرائی کرتے ہیں آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے کیونکہ لہسن جب آئل کے اندر فرائی ہوتا ہے بہت سے چھینٹے اڑیں گے آئل جو ہے اڑ کے آپ کے کپڑے پہ آپ کے چہرے پہ گر سکتا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے آئل سے ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں پیاز پیاز بہت زیادہ تو ہے نہیں ایک کھانے کا چمچ آپ پہ لیجئے پیاز ڈالے ہیں فرائی کرتے ہیں اسے آئل کے اندر زیادہ فرائی نہیں کریں گے بس اسے اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا جو کرنچ ہے وہ ہلکا سا ختم ہو جائے چکن ڈالا ہے ہم نے چکن کو آرڈی بوائل کر لیا تھا ریشے کر لیا ہے اس آئل کے اندر ہلکا سا ساتے کرتے ہیں سٹیک کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کرتے ہیں یہ ہے ہمیں پس بند گوبی ہم نے دی ہے ٹو ٹیبل سپون کہہ لیجئے بند گوبی چاپ کر لی تھی شامل کرتے ہیں جگن کے ساتھ اس کو بھی ہلکا سا فرائی کرتے ہیں اس کا کرنچی پن تو ختم ہو گا نہیں لیکن پھر بھی ہلکا سا اسے فرائی کر لیتے ہیں ہس بھی زائی کا نمک اس کے اندر ڈالیں گے ساتے کرتے ہیں ون فور ٹی سپون اس کے اندر ڈالا ہے لال مرش پاودر ایک پنچ زیرہ اس کے اندر ڈالا ہے اور ایک پنچ ہی کالی مرش پاودر اس کے اندر ڈالا ہے سٹیر کرتے ہیں ساتے کریں گے اسے تاکہ جو نمک مرش ڈالے ہیں اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ہرہ دن یہ اس کے اندر ڈالا ہے ساتے کریں گے یہاں پر ہم نے فلیم آف کر دی ہے اور فلیم آف ہونے کے بعد اسے ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے مایونیز دو کھانے کی جمت مایونیز اس کے اندر ڈالنی ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے بریڈ سلائس لیا ہے رول پن کی مدد سے بیلم کی مدد سے اسے ہم بیل لیتے ہیں چھوڑا سا پریس کر لیں گے اب ہم اس کے کنارے الگ کر لیتے ہیں اسے سائٹ کٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ پہلے ہی اس کے سائٹ کٹ کر لیجئے دین اسے رول پن سے رول کیجئے ہم ابھی اس کے سائٹ الگ کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں تو یہ لیجئے بریڈ ہو گیا ہے تیار پریس کر لیا تھا اسے جو مکسٹر ہم نے ابھی بنایا ہے چکن کا بریڈ کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے ہلکا سا رول کر کے اور ہم اسے رول کر لیں گے ہلکا سا پانی لگا لیتے ہیں اسے سائٹ پر تاکہ آسانی سے بند ہو جائے اور ہلکے ہاتھوں سے اسے رول کرتے ہیں دو انڈے ہم نے پھینٹ لیا تھے ایک کپ کے اندر ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے بریڈ گرمز جو رول ہم نے بریڈ کا بھی بنایا ہے اسے انڈے کے اندر ڈپ کرتے ہیں دین اسے بریڈ گرمز کے اندر ڈپ کریں گے اس طرح سے اور یہ ہم نے لیا ہے کڑاہی کے اندر آئل آئل کے اندر ڈال دیتے ہیں رول کو اسے فرائے کرتے ہیں ڈیپ فرائے کر لیں گے اسے طرح سے سبھی رول ہم ڈیپ فرائے کر لیں گے جیسے ان کا کلر گولڈن براؤن ہو ٹرن کر لیں اور اس کے بعد اسے پلیٹ کے اندر نکال لیں گے بہت زیادہ دست ہے بریڈ مایا رول ہو گئے ہیں تیار کیچپ کے ساتھ سب کریں گے ساوس کے ساتھ آپ سب کر سکتے ہیں ٹی سنیکس لانچ بریک فات بچوں کو لانچ میں دے سکتے ہیں بیسٹ ہے یہ سنیکس کی طور پر استعمال کیجئے اور چاہیں تو آپ اسے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب کبھی کھانے کا مونٹ ہو نکالیے فرائے کیجئے اور کھا جائیے کیسے لگی ہیں آپ کو ریسپی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں بیل آئے گن دبائیے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ ایڈوازر کوکنگ آپ کے لئے اسی طرح سے زبردستی ریسپی لے کے آئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ